بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم سعود کوریا کے ورک ویزے کی بات کریں گے جو کوٹا وائز ایشو کیے جاتی ہیں ویزے پاکستانیوں کو انڈین کو بنگلہ دیج کے سٹیزن کو اور بھی کافی زیادہ کنٹری کے ساتھ سعود کوریا ایک کونٹریکٹ کرتا ہے ایک کوٹا دیا جاتا ہے تیس ہزار ویزوں کا دس ہزار ویزوں کا پانچ ہزار ویزوں کا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں کووٹ کی وجہ سے یہ جو کوٹا ہے پاکستانیوں کو انڈین کو نہیں دیا گیا کیونکہ کووٹ کی وجہ سے الموسٹ جتنے بھی ورک پروسیج سے وہ بند کیے گئے تھے کوریا میں اب جب کافی زیادہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں کووٹ کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا رہی ہے کہ دوہزار بیس میں ساؤتھ کوریا اپنے کوٹے کا اعلان ضرور کرے گا اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن اس کا میسیج آپ کو آسانی سے مل جائے اس کے علاوہ اور کوئی بھی سوال ہے آپ کا ساؤتھ کوریا کے ریلیٹڈ ورک پرمڈ کے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو ساؤتھ کوریا ہر سال ایک ویزوں کا کوٹہ دیتا ہے پاکستانیوں کو لاشٹ جو دو سال گزرے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا نے اپنے ویزے ایشو نہیں کیے کسی قسم کی کوئی بھی انوسمٹ نہیں کیے گی ان کے جو پینڈنگ ویزا تھے جو ہزار انیس میں جن بائیوں نے ویزا اپلائی کیا تھا ان کے ویزے بھی ٹوٹل کینسل کر دیئے گئے تھے دوہزار انیس کے لاشٹ میں کسی بھی بندے کو ساؤتھ کوریا کا ورک ویزا ساؤتھ کوریا نمبیسی کی طرف سے ایشو نہیں کیا گیا تھا تو اب اس سال دوہزار بائیس میں انشاءاللہ کافی زیادہ چانس ہے کہ جو ساؤتھ کوریا کا تین سالہ ورک ویزا ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا پندرہ یا پھر سترہ مارچ کو ابھی تک آفیشلی طور پہ ساؤتھ کورین اور ساؤتھ کورین امبیسی کی طرف سے کوئی بھی ایسی انیوسمنٹ نہیں کی گئی لیکن پھر بھی کافی زیادہ چانس ہیں کہ پندرہ سے بیس مارچ کو انشاءاللہ ساؤتھ کورین گورنمنٹ کی طرف سے انیوسمنٹ کر دی جائے گی کہ پاکستانیوں کو کتنے ویزے دیے جائیں گے انڈین کو کتنے ویزے دیے جائیں گے اس طرح کی اور بھی کافی زیادہ کنٹری ہیں جن کو ہر سال کوٹا دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ کافی زیادہ امید ہے کہ پاکستانیوں کے اس سال کافی زیادہ ویزے دیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جا کر ساؤتھ کوریا میں کام کر سکے آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر ضرور کیجئے چینل تیچ ویزہ کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ